مرنے والے دنادہ اس کا پڑھاتا ہے اسی طرح اگر کسی کی بیٹی کا بچی کا نکاح ہونے لگے تو نکاح خان نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھتا ہے اس بچی کا ولی کونے مطلب اس کا وارث کون ہے اس کا قریبی کون ہے تو ولی کا معنی ہوتا ہے وارث قریبی ایک معنی ولی کا ایک معنی ہوتا ہے محبوب جس سے محبت کی جائے ولی کا ایک معنی محبی ہوتا ہے ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے تو یہ ولی کے مختلف معنی ولی کا ایک معنی حاکم بھی ہے اور آج بھی جلاوز استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ فلان علاقے کا ولی اہد ہے یہ فلان ولی ہے مطلب اہد کا جو حاکم ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں جو کہ ولی با معنی حاکم بھی ہوتا ہے جو پانچ چھے میں نے بڑے مشہور معنی بتائے تو یہ جو قرآن مجید کے سورہ المائدہ کیا ہے نمبر پچپن ہے انما ولیجوکم اللہ ورسولو یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہوگا ان پانچ چھے معنی میں سے کون سا معنی ہوگا مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے وہ کہتے گا ایک لفظ کے معنی زیادہ ہو اور آپ نے قرآن میں اس کا معنی متعین کرنا ہو تو سادہ طریقہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول دیکھ لیں آیت کے شان نزول میں کوئی واقعہ کوئی بات ہوگی اس تناظر میں وہ آیت کا نزول ہوگا تو اس واقعہ کو دیکھیں پھر اس لفظ کو دیکھیں وہ واقعہ اس لفظ کا معنی متعین کر دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور شان نزول جت مفسر نے لکھا ہے وہ آج کے دور کا مفسر نہیں وہ آج سے ہزار سال پہلے کا مفسر ہے اور ان کا نام ہے امام ابو بکر الجساس رحمت اللہ تعالی اور ان کی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن اور ان کا سن وفات ہے تین سو ستر ہجری یعنی کہ آج سے کم از کم ہزار سال پہلے کا یہ مفسر ہے اس نے اس آیت کو اپنی تفسیر میں آمال یسیرہ کے طور پہ دلیل کے میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے کیوں آمال یسیرہ وہ آمال ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے حالت نماز میں نماز نہیں ٹوٹتی کہ ایسا کام جس کے کرنے سے حالت نماز میں نماز نہ ٹوٹے وہ آمال یسیرہ ہوتے تو امام ابو بکر الجساس نے اس آیت کو آمال یسیرہ میں دلیل کے طور پہ پیش کیا کیوں کہ ایک دن مولا علیہ شریف خدا علیہ السلام آپ نماز پڑھ رہے تھے حالت نماز میں ایک سائل ایک فقیر آیا مسجد نبوی میں اس نے آکے آواز دی میں بھو کہوں مجھے کھانا چاہیے میں حاجت مہتو میری حاجت روائی کی جائے میں مشکل میں ہوں میری مشکل کشائی کی جائے تو صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور لوگ بیٹھے تھے کسی نے اس کی مسئیبت دور نہیں کی کسی نے اس کی حاجت روائی نہیں کی اور جب کسی نے اس کو کوئی کش نہیں دیا اور جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا باری تعالی تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہو جب یہ کہا اس وقت مولا علیہ شریف خدا رکو میں تھے تو حالت رکو میں آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے کر دیا سائل سمجھ کیا کہ یہ انگوٹھی مجھے دینا چاہتی ہے تو اس نے خود اتا کر دی اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا علیہ شریف خدا نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے یوں ایک انگوٹھے سے یہ زور دیا پریس کیا تو وہ انگوٹھی اتر کے گر پڑی اور وہ سائل انگوٹھی اٹھا کے چلا گیا جب مولا علیہ شریف خدا کا حالت نماز میں یہ فعل یہ عمل صحابہ نے دیکھا تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ حالت نماز میں علیہ شریف خدا نے یہ کام کیا ہے تو کسی نے کہا کہ علیہ کی نماز ٹوٹ گئی کسی نے کہا کہ نہیں ٹوٹی کہنے لگے علیہ شریف خدا نماز سے فارغ ہوں گے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہنے لگے کہ نہیں آقا جو موجود ہے میرے آقا موجود تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے جا کے عرض کی آقا آج سائل آیا تھا اور علیہ شریف خدا نے حالت نماز میں اسے انگوٹھی دے دی کہ ان کی نماز قیم رہی کے ٹوٹ گئی یہی بات ہو رہی تھی کہ خدا نے جبریل بھیجا جبریل امی آئے اور یہ قرآن کی آیت لے کے آئے اللہ نے پیغام بھیجا انہمہ ولی جکم اللہ ورسولہ واللہ دین آمن اللہ نے قرآن اتار دیا کہ علی کی نماز قائم ہے ٹوٹی نہیں آقا نے تذہیر کر دی کہ یہ آمال یسیرہ ہیں ایسا کام ہے چھوٹا کام جس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹی اس لئے احکام القرآن میں ابو بکر الجساس علیہ الرحمہ نے اس آیت کو دلیل کا دور پر پیش کیا کہ مولا علی شریف خدا نے حالت نماز میں انگوٹھی اتار کے دی اب یہاں سے ہم نے ولی کا معنی متعین کرنا ہے کہ اس آیت کے تنادر میں ولی کا معنی کیا ہے آیت کا شاہد نزولہ آپ نے سن لیا ایک فقیر آیا اس نے کہا میں حاجت مند ہوں میری حاجت روائی کی جائے میں مشکل میں ہوں میری مشکل کشائی کی جائے صحابہ اکرام اور بھی بیٹھے تھے لیکن کسی نے بھی اس کی مشکل کشائی نہیں کی اگر کی تفقت مولا علی نے کی تو یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشکل کشا ہر کوئی نہیں ہوتا کوئی کوئی ہوتا ہے کوئی کوئی تو قرآن لفظ ولی کا معنی متعین کر رہا ہے کہ ولی قرآن کے اس آیت کے اعتبار سے ولی اسے کہتے ہیں جو مشکل کشاؤ تو اللہ نے لفظ ولی کا معنی یا متعین کر دیا موسیقی